اس سے پہلے بات کریں کہ جناہ ہاؤس پر حملے کا ایک اور ماسٹر مائنڈ بے نکاب اوکڑا کے رہائشی شرپسند علی رضا کے ہوش روبہ انکشافات سامنے آ گئے ہیں پارٹی قیادت کی تقاریر فوج دشمنی کا سبب بنی نومائی کو منصوبہ بندی کے تحت جناہ ہاؤس پر حملہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودری اور حسان نیازی حملے کی قیادت کر رہے تھے جناہ ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور مرکزی شرپسند جو ہے وہ پہنکاب ہو گیا ہے اور جناہ ہاؤس لاہور حملے کے مرکزی شرپسندوں میں سے علی رضا و کارا سے حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچا قرون کی گفت میں آ کر جناہ اس پر جلاو گروہ میں شریک مرکزی شرپسند کا ہوش روبہ جو انکشاف ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں پارٹی قیادت کی تقریر فوج دشمنی کا سب جو ہے وہ بنے ہیں یہ کہنا ہے شرپسند علی ناصر کا علی رضا کا شرپسند علی رضا کا مزید کہنا تھا کہ نو مئی کو گفتاری سے پہلے ہی تیار شدہ پلان کے مطابق حملہ کیا گیا پلان میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ جن میں حسان نیازی اس کے علاوہ ریکٹری یاسمین راشد اور جاز چودری وغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ مل کر لاہور پور کمانڈر ہوس پر جلاو گروہ کا حصہ بنا شرپسند کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب پارٹی قیادت کی ان تقریر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوج کی خلاف کی ہوئی تھی جس سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور جلاو گروہ کا حصہ بنے جو شرپسند ناصر ہے اس سے مزید جو ہے وہ جی اے ٹی کی جو ٹیمیں ہیں وہ تفتیش جو ہیں وہ کر رہی ہیں اس وقت سے نیپلی سے کہنا ہے کہ اس کے جو دیگر ساتھی شرپسند ناصر ہیں شکریہ مدوسر حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے